موسیقی 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 فرما رہے ہیں عبدالرشید عبدالرف صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا یہاں تشریف لائے اور ممبر آب پارلیمنٹ حضرت حسین دلوی صاحب کی خدمت عالیہ میں یہ ٹرافی پیش کی جا رہی ہے آیا یہ عبدالرف صدیقی صاحب کے دست مبارک سے حسین دلوی صاحب کو یہ دیا جا رہا ہے شاکیل امین خان صاحب آپ بھی آگے بڑھ جائیں تھوڑا سا ہاتھ لگا دیں بھئی شال دیجئے گا یہ رسم محبت ہے جو ادا ہونی چاہتی ہے یہ مشاعرہ کا اہم عصہ ہے مشاعرہ یقیناً شروع ہونا چاہتا ہے اور اپنے کامیابی کے پائدار پر عشد علی عورپ منہ صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ عبدالرشید کپتا ملی صاحب کا آپ کا استقبال ہونا چاہتا ہے عشد علی منہ صاحب کے ہاتھ اس وقت عشد منہ صاحب کی غزلیں اس وقت پورے ہندوستان میں گفتگو کر رہی ہے عوام الناس تھے وہ عبدالرشید کپتا ملی کا استقبال ہے رمضان چودری صاحب کا استقبال عالم نظامی صاحب کے دست مبارس سے اور روب چودری صاحب کے دست مبارس سے ہونا چاہتا ہے رمضان چودری صاحب کا استقبال روب چودری اور عالم نظامی صاحب کے دست مبارس سے ہوتا ہے عالم نظامی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ علیم خان باطلہ صاحب کا استقبال فرمائے اور ہمارے جمیل ازگر صاحب آپ بچھلیں بھئی طرافی دیجئے ان کو دیکھو کیا مانگ رہا ہے صدیق 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 اقبال ملک کا استقبال کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ نوام ملک صاحب ایک ٹی وی کے انٹریو میں شامل ہے اور قوم ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں سبا مبارک پوری صاحب جو اقبال ملک کا استقبال کر رہے ہیں ایک سار صدیق صدیق بھائی ادھر ایک بیٹھے بھائی ادھر آنا ایک سال ابھی ہمیں سماعت کرنا ہے یوسف رانہ صاحب کو ڈاکٹر خالد نیر صاحب کو محتم نعیم خادمی صاحب کو محتم وسیم رامپوری صاحب کو راشد کمال صاحب کو اس وقت مشارہ بہت کامیابی کے پائدان پر قدم رکھ چکا ہے اب یہ مہمان کے مختصر سے استقبال کے بعد مشارہ کا دوبارہ آگاز ہوتا چاہتا ہے جے جی سر یہ اُس شخصیت کا نام ہے اس مرد مجاہد کا نام ہے جب حق کی آواز دبائی جاتی ہے جب بے قصو مزدونوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو اُس وقت یہ تلوار بن کر ٹھوٹ پڑتے ہیں عبد الرشید کفتام ملی صاحب کا اپنٹر وارڈ نمبر سترہ اور آج کی مشارہ کے ہمارے زینت ہیں آپ کی سرپرستی وے مشارہ جاری و ساری ہے اشد علی ملنہ صاحب شکیل امین صاحب آپ کا استقبال کرتے ہوئے اور آپ کی آمد باسِ مسررت کے آپ آئے فضا مسکرانے لگی زندگی زیرِ لب گنگنانے لگی